ہماری فتح کس میں ہے زبور نمبر اٹھارہ فتح کا گیت ہے اس گیت کے الفاظ دعوت نے خدا مند سے اس روز کہے جب خدا مند نے دعوت کو اس کے سب دشمنوں اور ساؤل کے ہاتھ سے بچایا ہماری فتح کس میں ہے ہماری فتح خدا مند یسومسی میں ہے کیونکہ خدا مند یسومسی شیطان پر غالب آئے موت پر فتح حاصل کی اور اس کل کائنات پر غالب آئے ہم بھی مسیح یسو کی طرح ہر چیز پر غالب آسکتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خدا مند یسومسی کی باتوں کو کلام کو اپنے دل میں پہن لیں اور اس پر عمل کریں تو ہم زندگی میں ہر موڑ پر اور ہر مسائل پر فتح حاصل کر سکتے ہیں آئیں اس زبور کو سنیں اور اپنے زندگی کی ہر مسائل پر فتح حاصل کرنے کے لیے خدا مند سے طاقت مانگیں خدا مند کے زندگی بخش پاکلام میں سے زبور نمبر اٹھارہ اے خدا مند اے میری قوت میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں خدا مند میری چٹان اور میرا قلعہ اور میرا چھڑانے والا ہے میرا خدا میری چٹان جس پر میں بھروسہ رکھوں گا میری سپر اور میری نجات کا سینگ میرا اونچا برج میں خدا مند کو جو ستائش کے لائک ہے پکاروں گا یوں میں اپنے دشمنوں سے بچایا جاؤں گا موت کی رسیوں نے مجھے گھیر لیا اور بے دینی کے سیلابوں نے مجھے ڈرائیا پتال کی رسیاں میرے چوگرد تھیں موت کے پھندے مجھ پر آ پڑے تھے اپنی مصیبت میں میں نے خدا مند کو پکارا اور اپنے خدا سے فریاد کی اس نے اپنی حیکل میں سے میری آواز سنی اور میری فریاد جو اس کے حضور تھی اس کے کان میں پہنچی تب زمین ہل گئی اور کانپ اٹھی پہاڑوں کی بنیادوں نے جنبش کھائی اور ہل گئیں اس لیے کہ وہ غزب ناک ہوا اس کے نتنوں سے دھوان اٹھا اور اس کے موں سے آگ نکل کر بسم کرنے لگی کوئلے اس سے دہک اٹھے اس نے آسمانوں کو بھی جھکا دیا اور نیچے اتر آیا اور اس کے پاؤں تلے گہری تاری کی تھی وہ کروبی پر سوار ہو کر اڑا بلکہ وہ تیزی سے ہوا کے بازموں پر اڑا اس نے ظلمت یعنی ابر کی تاری کی اور آسمان کے دلدار بادلوں کو اپنے چوگیرد اپنے چھپنے کی جگہ اور اپنا شامیانہ بنایا اس کی حضوری کی جھلک سے اس کے دلدار بادل پھٹ گئے اولے اور انگھارے اور خداون آسمان میں گرچا حق طالعہ نے اپنی آواز سنائی اولے اور انگھارے اس نے اپنے تیر چلا کر ان کو پرہ گندہ کیا بلکہ تابر توڑ پچھلی سے ان کو شکست دی تب تیری ڈانٹ سے اے خداون تیرے نتنوں کے دم کے جھوکے سے پانی کی تھا دکھائی دینے لگی اور جہان کی بنیادیں نمودار ہوئیں اس نے اوپر سے ہاتھ بڑھا کر مجھے تھام لیا اور مجھے بہت پانی میں سے کھینچ کر باہر نکالا اس نے میرے زور آور دشمن اور میرے عداوت رکھنے والوں سے مجھے چھوڑا لیا کیونکہ وہ میرے لئے نہائے زبردست تھے وہ میری مصیبت کے دن مجھ پر آ پڑے پر خداون میرا سہارا تھا وہ مجھے کشادہ جگہ میں نکال بھی لیا اس نے مجھے چھوڑایا اس لئے کہ وہ مجھ سے خوش تھا خداون نے میری راستی کے موافق مجھے جزا دی اور میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق مجھے بدلہ دیا کیونکہ میں خداون کی راہوں پر چلتا رہا اور شرارت سے اپنے خدا سے الگ نہ ہوا کیونکہ اس کے سب فیصلے میرے سامنے رہے اور میں اس کے آئین سے برگشتا نہ ہوا میں اس کے حضور کامل بھی رہا اور اپنے کو اپنے بدکاری سے باز رکھا خداون نے مجھے میری راستی کے موافق اور میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق جو اس کے سامنے تھی بدلہ دیا رحم دل کے ساتھ تو رحیم ہوگا اور کامل آدمی کے ساتھ کامل نیکوکار کے ساتھ نیک ہوگا اور کجرو کے ساتھ ٹیڑا کیونکہ تو مسیبت زیادہ لوگوں کو بچائے گا لیکن مغروروں کی آنکھوں کو نیچہ کرے گا اس لئے کہ تو میری چراغ کو روشن کرے گا خداون میرا خدا میری اندھیرے کو اجالہ کر دے گا کیونکہ تیری بدولت میں فوج پر دھاوا کرتا ہوں اور اپنے خدا کی بدولت دیوار پھان جاتا ہوں لیکن خدا کی راہ کامل ہے خداون کا کلام تایا ہوا ہے وہ ان سب کے سپر ہے جو اس پر بروسہ رکھتے ہیں کیونکہ خداون کے سیوہ اور کون خدا ہے اور ہمارے خدا کو چھوڑ کر اور کون چٹان ہے خدا ہی مجھے قوت سے کمر بستا کرتا ہے اور میری راک کو کامل کرتا ہے وہی میرے پاؤں ہرنیوں کے سیب بنا دیتا ہے اور مجھے میری انچی جگہوں میں قائم کرتا ہے وہ میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے یہاں تک کہ میرے بازو پیتل کی کمان کو جھکا دیتے ہیں تو نے مجھ کو اپنی نجات کے سپر بخشی اور تیرے دہنے ہاتھ میں مجھے سنبھالا اور تیری نرمی نے مجھے بزرگ بنایا ہے تو نے میرے نیچے میرے قدم کشادہ کر دیے اور میرے پاؤں نہیں پھس لے میں اپنے دشمنوں کا پیچھا کر کے ان کو جالوں گا اور جب تک وہ فنانہ ہو جائیں واپس نہیں آوں گا میں ان کو ایسا چھی دوں گا کہ وہ اٹھنا سکیں گے وہ میرے پاؤں کے نیچے گھر پڑیں گے کیونکہ تو نے لڑائی کے لیے مجھے قوت سے کمر بستا کیا اور میرے مخالفوں کو میرے سامنے زیر کیا تو نے میرے دشمنوں کی پشت میری طرف پھیر دی تاکہ میں اپنے عداوت رکھنے والوں کو کار ٹالوں انہوں نے دہائی دی پر کوئی نہ تھا جو بچائے خداوند کو بھی پکارا پر اس نے ان کو جواب نہ دیا تب میں نے ان کو کوٹ کوٹ کر ہوا میں اٹھتی ہوئی گرد کی مانت کر دیا میں نے ان کو گلی کوچوں کی کیچڑ کی طرح نکال پھینکا تو نے مجھے قوم کے جھگڑوں سے بھی چھڑایا تو نے مجھے قوموں کا سردار بنایا ہے جس قوم سے میں واقف بھی نہیں وہ میری متی ہو گئی میرا نام سنتے ہی وہ میری فرممبرداری کریں گے پردیسی میرے تابے ہو جائیں گے پردیسی مرجھا جائیں گے اور اپنے قلوں سے تھر تھراتے ہوئے نکلیں گے خداون زندہ ہے میری چٹان مبارک ہو اور میرا نجات دینے والا خدا ممتاز ہو وہی خدا جو میرا انتقام لیتا ہے اور امتوں کو میرے سامنے زیر کرتا ہے وہ مجھے میرے دشمنوں سے چھڑاتا ہے بلکہ تم مجھے میرے مخالفوں پر سرفراز کرتا ہے تم مجھے تندخو آدمی سے رہائی دیتا ہے اس لیے اے خداون میں قوموں کے درمیان تیری شکر گزاری اور تیرے نام کی مدد سرائی کروں گا وہ اپنے بادشاہ کو بڑی نجات انائت کرتا ہے اور اپنے ممسود آود اور اس کی نسل پر ہمیشہ شفقت کرتا ہے آمین بہترین بہترین بہترین